کیا آپ اس پر کہیں گے جیسے علی گوھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ ان کو اعتماد نہیں ہے تو ہم نے یہ آفر کرائی ہے یعنی حکومت کو خود پر تو اعتماد ہونا چاہیے اپنے اعداروں کی عزت اس کی ناموز کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ایف آئی یہ ہو دیگر ادارے ہو کہ جی یہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں بفاقی تحقیقاتی ادارے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو ان سے بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کیا کہیں گے صورتحال پر آپ دیکھیں آبیسلی اب وزیراعظم صاحب نے اس حوالے سے کہا ہے کہ وہ جیڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں ایگزیکٹیو کی بہت ساری پاورز ہوتی ہیں آپ نے بھی ان کا ذکر کیا بہت ساری وہ تحقیقات خود بھی کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ وہ عدلیہ کی کورٹ میں یہ بال پھینکیں اب مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا اس لیے کہ بہت سارے مسائل اب اکٹھے ہوگئے ہوتا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں اگر آپ گزشتہ پانچ چھ مہینے کے دوران دیکھ لیں اور اس سے پہلے بھی گزشتہ تین برس کے دوران دیکھ لیں کہ ہمیشہ پی ڈی ایم یا بھی جو اس وقت حکمرہ اتحاد ہے وہ آپ کو دیر کرتا وہ نظر آتا ہے اب یہ سائفر کا معاملہ جس وقت آیا تھا اسی وقت اگر وہ چلے جاتے سپریم کورٹ کو کہہ دیتے شہباز شریف صاحب کے جناب سپریم کورٹ سے تحقیقات کروالیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کر لے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عرش شریف کا معاملہ بھی سپریم کورٹ کر لے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے وہ بھی سپریم کورٹ کر لے اگر یہ سارے معاملات چھ مہینے پہلے اس سمت میں چل پڑتے تو کیا اس وقت ہم اس سیچویشن میں ہوتے ہیں اب مسئلہ یہ کہ کیا عدالت اس کو ٹیک اپ کرے گی ابھی یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے نا اس لیے کہ عدالت خود جا کے گراؤنڈ پہ تحقیقات تو نہیں کر سکتی کچھ چیزوں کے حوالے سے وہ ابھیسلی لوگوں کو بلا سکتے ہیں حکومت ان سے کسا تک تعاون کرے گی تو عدالت کے لیے بھی بہت سارے اس وقت سوال ہیں اور عدالت بھی یہ چاہے گی کہ وہ کسی بھی ایسی چیز میں نہ پڑے جہاں پہ کانٹروورسی ہو اور کانٹروورسی تو اس وقت پتا ہے آپ جس طرف دیکھیں اس طرف آپ کو کانٹروورسی نظر آتی ہے آبیسلی مجھے یہی لگتا ہے کہ اتنی جلدی یہ معاملات حل نہیں ہوں گے اور جس طریقے سے فل کورٹ کمیشن کا کہا گیا ہے کیا آپ نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ مطالبہ سنا کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھ کے ایک کمیشن کی تحقیقات سربرائی کریں اور وہ ایک کمیشن بنائیں اور وہ کمیشن تحقیقات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر آپ نے نہ کرنے والی باتیں کر رہے ہیں اب پوری سپریم کورٹ سارے کام چھوڑ کے اس کمیشن میں تو نہیں بیٹھ سکتی نوملی کمیشن ایک جج دو جج چلیں میکسیمم تین ججز پر آپ بنا دیں سب ججز پر آپ کیوں بنانے پر بزے دیں اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ معاملہ طول پکڑے اور دوسرا جب یہ وزیراعظم صاحب خط لکھیں گے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کو تو اس سے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ اس کے ٹی او آرز کیا ہیں انہوں نے کیا خط لکھا اور کچھ عرصہ پہلے انہی وزیراعظم نے ہم سے وعدہ کیا تھا میڈیا سے وعدہ کیا تھا عرش شریف صاحب کی والدہ سے وعدہ کیا تھا اگر وزیراعظم اس معاملے میں اتنا سنجیدہ تھے کیونکہ کل انہیں نتحی کیا عرش شریف صاحب کے معاملے کو بھی اور فل کورٹ ریفرنس کی بات کی تو میں نے کل بھی یہ کہا تھا پرگرام میں کہ یہ تو ایک فرقی باتی ہے کہ اس میں سارے معاملات جھوک دیں اور اس کے بعد خاموشی سے بیڑی ہیں کہ اب عدالت فیصلہ کرتی رہے یہ عرش شریف والا یوں کمیشن ہیں یہی اتنا پاورفل بنا دیتے ہیں وہ اتنا ویک اور اتنا کمزور کمیشن بنایا کہ اس پر دسیو سوالات اٹھ گئے اس کے اوپر جی بالکل اگر آپ اس کمیشن کو دیکھیں تو کہا گیا تھا کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن ہوگا لیکن وہ جوڈیشل کمیشن نہیں تھا ایک سابق جج کو جو دو ہزار نو میں جنہوں نے ریزائن کیا کیونکہ سپریم جوڈیشل کانسل میں ان کے خلاف ریفرنس گیا اور اس بنیاد کے اوپر انہوں نے ریزائن کر دیا وہ جج انہوں نے لیے لاہور آئی کورٹ سے سابق جج جو بارہ تیرہ سال پہلے ریٹائر ہو چکے دو بیروکریٹس کو اٹھایا اور کہا کہ یہ جوڈیشل کمیشن بن گیا مطلب عوامی شعور کی آپ کتنی توہین کریں گے عرشت شریف کے معاملے سے ہی ہمیں یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ سیریس نہیں ہے تحقیقات کروانے کے لیے تو اب خان صاحب کا جو معاملہ ہے اس میں جب تحقیقات ہوں گی سامنے عدالت میں چیزیں پہنچیں گی تو اس کے بعد ہی ہم کوئی راہ قائم کر سکتے ہیں مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے اور جس کمیشن کا عرشت شریف صاحب والے کمیشن کیا بات کر رہے تھے سابق جج صاحب نے معذرت کر لی ہے کیونکہ تنقید بہت زیادہ ہوئی ہے ان کے اوپر تو اب وہ کمیشن ابھی تک بنا بھی نہیں اور نہ ہی اس کے کوئی امکاناتیں